بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے چیپٹر تھرٹی ون آف سی آر پی سی یہ اپیل سے متعلق ہے کہ فوجداری مقدمات کے اندر اپیل کیسے کی جاتی ہے اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو کہ کائنڈی آپ میری یہ میرا جو چینل ہے آپ اس کو کائنڈی سسکرائب کر دیں اس سے میری اصلاف ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہیر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باتات تل ملتی رہے تو دوستو اب آتی ہیں ٹاپک کی طرف اور اس میں جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ چار سو چار سے سی ار پی سی سے لے کر چار سو اکتیس سی ار پی سی تک ہیں تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں چار سو چار سی ار پی سی کو اپیل کیجئے سیکشن ہے چار سو چار اس میں سی ار پی سی میں اخلاف اپیل نہیں ہو سکتی اس سی ار پی سی کے تحت یا کسی دیگر قانون کے تحت اور انہوں نے جو ایکسپشن دیئے ہیں انہوں نے اس میں کہا ہے کہ آئندہ آنے والی جو سیکشن ہیں چار سو پانچ سے لے کر چار سو اکتیس تک اس میں مختلف صورتیوں نے بتائی ہیں کہ جہاں اپیل ہو سکتی ہے یا اپیل نہیں ہو سکتی ہے تو اب آ جاتے ہیں سیکشن چار سو پانچ کے اوپر سیکشن چار سو پانچ سی ار پی سی کی یہ کہتی ہے کہ جب فوجداری عدالت دفعہ ایٹی نائن کے تحت جب کسی شخص کی جائدات کی کروکی کا حکم صادر کرتی ہے اور اس کروکی کے فیصلے سے ملزم یا ویٹنل جو ہے اگر وہ اگریوڈ ہے تو اس کے اخلاف اپیل ہو سکتی ہے اس کے بعد سیکشن چار سو چھے ہے سیکشن چار سو چھے میں یہ ہے کہ اپیل ہر اس حکم کی خلاف ہو سکتی ہے جہاں ملجسٹیٹ جیڈیشن ملجسٹیٹ یا ملجسٹیٹ درجہ اول نے کسی شخص کو نیک چرنی کا یا مچلکہ داخل کرنے کا حکم صادر کیا ہو یا نقص عمل میں کوئی خطرے کا اندیشہ تو اس ملزم کو حکم صادر کیا ہو کہ وہ مچلکہ داخل عدالت کرے تو اس کی اس حکم کی خلاف اپیل ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چھے اے اس میں یہ ہے کہ ملجسٹیٹ اگر کسی شخص کو کسی ملزم کو یہ حکم صادر کرے کہ وہ اس کوٹی داخل کرے تو اس کوٹی داخل کرنے کے سوال پر اگر مسترد کر دیا جائے اس سوال کو تو اس کے حکم کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو ساتھ ملجسٹیٹ درجہ اول اور درجہ جون کی سزا کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے لیکن یہ اپیل ڈسٹرگ جائج کے پاس ہوگی ڈسٹرگ جائج یا ڈسٹرگ میجسٹیٹ کسی بھی درجہ اول کے میجسٹیٹ کے پاس کوئی بھی اپیل براہ سمات بیج سکتا ہے اس سے واپس لے سکتا ہے یا ایک میجسٹیٹ سے اٹھا کر دوسرے میجسٹیٹ کے پاس اس کو سمات کے لیے بیج سکتا ہے یہ اس کے اختیار کے اندر ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو آٹھ اس میں یہ کہا ہے کہ جوڈیشن منجسٹیٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ سیکشن جائج کے پاس ہوگی لیکن بعض صورتوں میں اپیل ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے جیسا کہ بقاوت کے مقدمات ہوگئے یا وہ مقدمات جن کی میاد یا سزائے قید چار سال سے زیاد ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سنو سیکشن جائج صرف وہی اپیل سن سکتا ہے جس اپیل کو سننے کا اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے یعنی اس کو مزید جو کہہ سکتے ہیں کہ جو اپیل سیکشن جائج کو کی جائے گی اس کو سیکشن جائج ہی سنے گا اور اڈیشن جائج صرف وہی اپیل سن سکتا ہے جس کو سبائی حکومت نے اپنے کسی نوٹفیکشن کے ذریعے اس کو ایمپاور کیا ہو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو دس سیکشن جائج چار سو دس میں یہ ہے کہ کسی بھی فجداری مقدمے کا فیصلہ جو اڈیشن جائج نے صادر کیا ہو تو اس کے حکم کے خلاف اپیل ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو گیارہ اے اس میں یہ ہے کہ من جملہ اور چیزوں کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کے تحت دائر ہوتی ہے لیکن اس بندے کا جس کا ٹرائل ہائی کورٹ نے اپنی اوریجنل دسیکشن کے اندر کیا ہو تو اس کی اپیل جو ہے وہ ڈائریکٹ سوپریم کورٹ کے اندر ہوگی اور اس سوپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی جائے گی اس کے اندر صرف تین چیزیں ہیں جن کے اوپر سوپریم کورٹ میں اپیل جائے گی پہلی چیز قویسٹن آفلاہ ہے اگر قویسٹن آفلاہ کا قویسٹن ہے تو پھر سوپریم کورٹ کے اندر اپیل ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اپیل کرنے والا اپیلانٹ ہائی کورٹ کو ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ ہائی کورٹ سے ایک سرٹلیکیٹ لے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنی داخل کرنا چاہتا ہے تو ہائی کورٹ کا جاج اس سرٹلیکیٹ میں لکھے گا کہ یہ اپیل کے لیے فٹ مقدمہ ہے اس کے اندر کوسٹن اف لا ہے اور کوسٹن اف فیکٹ بھی ہے اور مکس کوسٹن اف لا اور فیکٹ ہے تو اس کے تحت وہ چاہ سو گہرہ ایک کے تحت وہ سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ اپنی اپیل دائر کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 412 کی سیکشن 412 سے ارپیسی کہتی ہے کہ جب ملزم اپنے مقدمے کے اندر پلیٹ گیلٹی کر لیتا ہے اور اس کی پلیٹ گیلٹی کی بنیاد پر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 413 سے ارپیسی یہ ویری سیمپل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں پیٹی نیچر کے مقدمات ہوتی ہیں جن میں معمولی نویت کی قید کی سزا دی جاتی ہے یا معمولی نویت کا جرمانہ ہوتا ہے تو ان مقدمات کے فیسنوں کے خلاف اپیل صادر نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 414 سیکشن 414 میں یہ کہا گیا کہ سمری ٹائل کے اندر جن میں معمولی نویت کی سزا ہو یا جرمانہ ہو ان کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے 415 اے جہاں ایک کے بجائے بہت سے ملزمان کو ایک مقدمہ کے اندر سزا ہو جائے اور اس میں کسی ایک ملزم کے خلاف ایسا فیصلہ آئے جس کے ذریعے وہ شخص اگریب دوں تو وہ شخص اپنی سزا کے خلاف اپیل کا حق رکھتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 417 یہ سیکشن 417 جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے اور یہ بریعت کے خلاف اپیل بنیادی طور پر ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ سبائی حکومت پی پی کو جو پبلک پروسکیوٹر ہوتا ہے اس کو ہدایت کر سکتی ہے کہ ایکس وائی زیڈ جو فلاں ملزم ہے جس کو فلاں عدالت نے رہا کر دیا ہے اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے دوسری چیز اس میں یہ ہے اگر کوئی ملزم جس کو کسی فوجداری عدالت نے کسی سماعت کے بعد بری کر دیا ہو اور وہ مقدمہ کسی پرائیویٹ بندے کی کمپلین پر دائر ہوا ہو اور وہ شخص اپنے آپ کو اگریوٹ سمجھتا ہو تو وہ ایک اپلیکیشن سبائی حکومت کو دے گا جس میں وہ ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے اپیل کرنے کا حکم صادر فرمایا جائے تو سبائی حکومت ایک سپیشل حکم کے ذریعے اس کو وہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کرے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو بریعت کے وجہ سے متاثرہ سمجھ رہا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تیس دن کے اندر اندر یعنی لیمیٹیشن ایکٹ جو میاد ہے وہ تیس دن ہے اور تیس دن کے اندر اندر وہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کر سکتا ہے اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہائی کورٹ کسی ایسی اپیل جو بریعت کے حکم کے خلاف دی جائے یا اس کے اندر دائر کی جائے وہ ساٹھ دن کے میاد کے بعد اگر دائر کی جائے تو ہائی کورٹ اس کو نہیں سنیں گی ایون دو کہ اس کے اندر صباحی حکومت کی طرف سے سپیشل آرڈر فار لیم ٹو اپیل بھی دیا گیا ہو اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے جہاں صباحی حکومت سپیشل حکوم فرائی لیم ٹو اپیل خارج کر دے کسی بندے کا لیم ٹو اپیل خارج کر دے تو اس کے اندر بھی اپیل نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس اٹھا رہا سیکشن چارس اٹھا رہا ایک ٹیکنیکل نویت کی یہ سیکشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپیل جب آپ ہائی کورٹ کے اندر اپنا دائر کریں گے تو اس کے اندر صرف question of law ہو your question of fact ہو تب آپ اس کو ہائی کورٹ کے اندر لے کر جا سکتے ہیں otherwise نہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس انیس سیکشن چارس انیس یہ کہتی ہے کہ ہر دلخواست اپیل تیری شکل میں ہوگی ممورانم اپیل اس کا بنایا جائے گا اس کے ساتھ فیصلے کی نکل لگائی جائے گی اور وہ دیگر ڈاکومنٹ جو اس کے لیے متاثرہ پریم جو ہے وہ اسینشن سامجتا ہے وہ لگائے گا اور اس کو عدالت کے اندر دائر کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس اٹھا رہا کہا گیا کہ اگر ملزم جیل کے اندر ہے تو وہ اگر اپنے فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپیل بزریا جیلر کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس اٹھا رہا کوٹ اف اپیل بعد وصولی اپیل اگر محسوس کرے کہ اپیل حیاظہ میں مناسب وجوات یا مناسب گراؤن بابت اپیل نہ ہیں یا ناکافی شوائد ہیں تو وہ اپیل کو سرسری سماعت کے بعد خارج کر دی خارج کر سکتی ہے لیکن اگر اپیل اور وکیلان کو سننا چاہے تو سن بھی سکتی ہے کوٹ اف اپیل کسی مقدمہ کو خارج کرنے سے پہلے ریکارڈ کو بھی طلب کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس اٹھا رہا اگر کوٹ اف اپیل کسی اپیل کو سرسری طور پر مسترد نہیں کرتی تو وہ اپیلان یا اس کے وکیل کو نوٹس جاری کرے گی اور پبلک پرسکیوٹر کو بھی نوٹس جاری کرے گی کہ وہ عدالت کی حانت کرے عدالت جس کو بھی نوٹس بھیجے گی ساتھ اپیل کی ایک نکل بھی بھیجے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس سو تیس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدالت اپیل کسی اپیل کو سماعت کرنے کے لیے مقرر کرتی ہے تو مطاعت عدالت سے ریکارڈ مہوائے گی اور دن جو مقرر کیا گیا ہے ہیڑنگ کے لیے اس کے اوپر اس ریکارڈ کو ملازہ کرے گی اپیلانٹ کے وکیل کو سنے گی اور جو پی پی ہے اس کو سنے گی اگر محسوس کرے کہ اپیل میں فوس شوائد موجود نہ ہیں تو اپیل کو بعض سماعت خرج کر دے گی اگر محسوس کرے کہ عدالت مطاعت کا فیصلہ بدلنے کے لیے کافی گنجائش موجود ہے تو دوبارہ سماعت کے حکم کے ساتھ مقدمے کو ریمان کر سکتی ہے اگر کہیں شہادت کسی نکتے پر مطلب ہو تو مطاعت عدالت کو حکم صادر کرے گی کہ وہ اس پوائنٹ کے اوپر شہادت ریکارڈ کرے یا کسی نکتے کی باب دوبارہ انکوائری کا حکم صادر کر سکتی ہے یا ملزم کو کافی شوائد فائل پر ملنے کی وجہ سے سزا بھی سنا سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے اگر اپیل سزا کے خلاف ہے تو وہ دوبارہ مقدمہ سماعت کا حکم صادر کر سکتی ہے اس عدالت مطاعت کو جو اختیار رکھتی ہے لیکن کسی نکتے پر دوبارہ شہادت کا حکم عدالت مطاعت کو صادر کر سکتی ہے یا کسی واقعہ پر انکوائری کا حکم صادر کر سکتی ہے دوبارہ فرد جرم آئیت کرنے کا حکم کر سکتی ہے سزا میں کم ہی کر سکتی ہے سزا کو درست کر سکتی ہے لیکن وہ سزا کو بڑھا نہیں سکتی اس کے بعد عدالت ماتیت کے حکم کو ریورس کر سکتی ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے اس میں امیڈمنٹ کر سکتی ہے اور یہ اختیار ہائی کورٹ کے پاس موجود ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چو بیس یہ قائد زوابط مبابط کرنے فیصلہ یہ جو اوپر دیئے گئے ہیں ان کے متعلق ہیں کسی بھی پوجداری عدالت ان کے فیصلہ کو بدلنے یا ترمیم کرنے کے لیے جو احکامات ہوتی ہیں تو اس سیکشن کے تحت سالہ کیا جاتے ہیں اب آ جاتی ہے سیکشن چار سو پچیس ہائی کورٹ یا سیکشن اپنے فیصلے کو اس دفعہ کے تحت کلیریفائی کریں گے یعنی کہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ یا ہر عدالت اپیر اپنے فیصلے کو اس دفعہ کے تحت کلیریفائی کرے گی اور متعدد عدالتوں کو اس کا حکم بھیجے گی ہر فیصلہ ہر حکم ہر فائنڈنگ کلیریفائی ہونی چاہیے اور متعدد عدالت کو اگر بھیجا گیا تو اسی طرح اس کے اوپر عمل درامت ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چھتیس اس میں تین چار باتی ہیں پہلی یہ ہے کہ جہاں کسی ملزم ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو عدالت اپنی طرف سے دی جانے والی سزا کی اجراح کا حکم صادر کرتی ہے تو ملزم کو گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر ریا جائے گا اگر وہ ملزم اپنا حاقی اپیل استعمال کرنا چاہے تو عدالت اس کو زمانت نامہ داخل عدالت کرنے پر جو مدد وہ اس کو دی جاتی ہے اس کے اندر داخل کرتا ہے یا جس مدد کے لیے جب تک کہ اپیل دائر ہو کر سزا محتل نہیں ہو جاتی اس کو زمانت پر رہا کر سکتی ہے اور اس میں کچھ چیزیں میں جو ابھی بتا رہا ہوں ان کا خیار رکھنا ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر سزا کی مدد تین سال ہے اور مقدمے کا فیصلہ چھ ماہ کے اندر کے اندر کسی صورت ممکن نہیں ہے یا جہاں سزا کی مدد تیس سال سے کم یا تیس سال سے زیادہ اور سات سال سے تین سال سے زیادہ اور سات سال سے کم نہ ہو اور اپیل ایک سال کے اندر محسل ہونے یا ٹرائل کنڈکٹ ہونے کا کوئی چانس نہ ہو تو عدالت اس کو زمانت پر رہا کر سکتی ہے تیسری چیزیں یہ کہہی گئی ہے کہ جہاں مدد سزا کی عمر کے عدد ہے یا سات سال سے زیادہ ہے اور اپیل کا فیصلہ دو سال کے اندر ہونا ناممکن ہے یا اس کا کوئی چانس نہیں ہے تو عدالت اس ملزم کو زمانت پر رہا کر سکتی ہے اس کے بعد اگلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جہاں کوئی مجرم عدالت اس عمر کا یقین دلا دے کہ نہیں شاک اس جرم کا نقابل زمانت ہے لیکن وہ عدالت کے سامنے حاضر ہوتا رہے گا اور تو عدالت اس کو ریلیز کر سکتی ہے اس کو اپنے شورٹی بانڈ کے اوپر اس کے بعد اگلی بات یہ کہے گئی ہے ہائی کورٹ بھی ملزم کو تا وقت اپیل دائر کرنے تک اختیار رکھتی ہے کہ وہ زمانت کے اوپر جمع کروانے پر مچالکہ داخل عدالت کرنے پر اس کو ریلیز کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارسو ستائیس بریت کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل سماعت کے لئے منظور ہو جائے تو ملزم کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملزم کے خلاف جب اگر اس کو بری کر دیا گیا ہے ماتاحت عدالت نے بری کر دیا ہے اور کوئی شخص اس کی فیصلے سے اپنے آپ کو اگریم سمجھتا ہے تو وہ بریت کے خلاف اگر وہ اپیل میں جاتا ہے اور اس کی جو اپیل منظور ہو جاتی ہے بقاعدہ سماعت کے لئے تو عدالت ملزم کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کرتی ہے اگر وہ زمانت دیتا ہے تو رہابی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو اٹھائیس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدالت اپیل دورانی سماعت سماعتی اپیل اگر یہ محسوس کرے کہ اس نقطے پر مزید شہادت کا ریکارڈ کرنا ضروری ہے تو وہ ماتاحت عدالت کو مزید شہادت لینے کا حکم صادر کر سکتی ہے یہ شہادت عدالت اپیل اگر خود ریکارڈ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر ماتاحت عدالت کو کیس اگر عمان کرتے ہیں شہادت مزید ریکارڈ کرنے کے لئے تو وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس عدالت کو ماتاحت عدالت میں بھیج دے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو انتیس اگر کسی اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے دو جج اگر ان کے درمیان اپیل کو فیصلے کے لئے کسی تیسری جج کے پاس بھیج لیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو تیس اس میں کہا گیا ہے جو بھی اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے یا جو بھی کچھ و عرر سادر کیا جاتا ہے جو قوٹ اف اپیل سادر کرتی ہے تو قوٹ اف اپیل کا جو فیصلہ ہوتا ہے یا جو اس کی ججمنٹ ہوتی ہے اس کو ختمی تصور کیا جاتا ہے تاوقع اس کے اندر کوئی 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 سیکشن اپلا نہ انوالگ ہو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چارس سو اکتیس سیکشن چارس سو اکتیس یہ ہے کہ جہاں اپیلانٹ کی تو اپیل کو ایبیٹ کر دیا جاتا ہے اس کو ساکت کر جیا داتا ہے یا اگر ملزم فوت ہو جائے تو پھر اپیل کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے تو میرے دوستو آج یہ اپیل کا جو چپٹر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ سمجھ آگیا ہو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو کائنلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سسکرائب کریں اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ